بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین آج کی ہماری ریسپی ہے پوٹیٹو چیز پوٹیٹو امید کرتی ہیں آپ لوگوں کو پسند آئیں گے یہ ان کا فائنل لک ہے ان کو سوفٹ ہے چیز دالی بھی ہے بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ہے چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے تھے میں نے اسے فوق کی مدد سے میش کر رہی ہوں ہمیں زیادہ باریک نہیں کرنے تھوڑا موٹے موٹے رہنے دینے اس لیے میں فوق سے کرنے ہوں آپ لوگ یہ بیٹر بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں جب بنانے ہو آپ نے بریڈلی آپ بنا لیں دیکھیں میرے سارے ہو گئے ہم اس میں سپائسز ایٹ کروں گی ایک ٹی سپون کو ٹی بھی ملچ ہے ایک ٹی سپون سالٹ اپنے ٹیس کی مطابق آپ سپائسز کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی گناہ وزیرہ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون بلیک پپر دو سے تین ہری مرچیں باریک کا ٹی وی ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اور دھنیا اٹ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکسنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے فوق سے اچھی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نس سے کر لیں آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس میں چیز چکن ایڈ کرنا چاہیں تو چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے چکن ایڈ نہیں کی اس کے میں آپ کو الگ سے بنانا سکھاؤں گی اچھی طرح مکس ہو گیا بریٹ کے پیس ہمیں آٹ چاہیے ہوں گے ڈبل لیں گے آٹ لیں گے تو ہمارے چار بنیں گے ہم اس کو کٹر کی مدد سے کٹ کر لیں گے ایک ایک پیس کو میں تھوڑا بڑا کٹر لیا ہے اس لیے تاکہ ہماری بریٹ زیادہ نہیں ہو یہ جو ہمارے پیس بچیں گے ہم اس کی بریٹ کرمز بنا لیں گے ہم اس کو زیادہ نہیں کریں گے بریٹ کا ہلوہ بھی بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اگر ہم چھوٹا سائس لیں گے تو بریٹ زیادہ سائے جائے گی اس لیے میں نے بڑا لے لیا ون بائی ون ہم سب کو سلکٹ شیپ میں کٹنگ کر لیں گے جھٹ پٹ بن جاتی یہ ایزی ہے جو ہمارے گھر میں ان کی ریڈیانس ہوتا ہم نے اس سے ہی بنایا مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ریسپی کسی لگی اگر آپ کی گھر میں بچے ہیں بچیاں اب ان سے بھی سرکل بنوائیں گے بہت شوق سے بچے کام کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں انٹرسٹ بھی لیں گے پھر یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ہم بچوں سے کروائیں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو اور فرائے والا کام آپ خود کریں وہ بچوں سے نہیں اب ہم اس کی فیلنگ کریں گے جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ ایک کھانے کا چمچ ہم رکھتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے زیادہ ہم فیل نہیں کریں گے کہ بھار نکلے کیونکہ ہم پریس نہیں کریں گے جب اس کے پر دوسرا پریٹ کا پیس رکھیں گے تو ہم پریس نہیں کریں گے کناروں کو ہم نہیں دبائیں گے تو میں زیادہ فیل نہیں کروں گے تاکہ فرائے کرتے ہوئے باہر نہ نکلے اس لئے میں کم دال رہی ہوں جو گول والا پیٹیس ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے تھوڑا سا بلکل بند نہیں ہوتے تو ہم نے اسی کا نام دیا ہے وہ ہم پریس نہیں کریں گے اس کے کنارے یہ موزریرہ چیز ہم کرش کر کے دالیں گے جتنی آپ کو پسند ہے اس کے مطابق آپ ایٹ کر دیجئے گا اگر آپ کو چیز نہیں پسند آپ چیز اس کے بھی کر سکتے ہیں چیز سے لک اچھا جاتا ہے بچوں کو بہت پسند ہے موسیقی 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 اے رو sch Justine موسیقی ادا موسیقی 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 پھینٹ لیں گے منڈے کو اچھی طریقے پر ہم بیچ سے دبائیں گے کنارے نہیں دبائیں گے اب چاروں طرح اس طرح گھماتے جائیں گے اور انڈا لگاتے جائیں گے کناروں پہ بھی لگائیں گے تاکہ بائنڈنگ ہو جائے اس کی یہ بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے ہم اگر آپ کے پاس گھر کے بریڈ کرمز ہیں وہ بھی صحیح ہے بزار کے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے جو آپ کو اچھا لگے ہیں وہ اپنی ڈش میں رکھتے جائیں گے اس طرح گھر کے موسیقی دیکھیں ہمیں دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ایسی ہے نا سیمپل ہے اب ہم فرائے کر لیں گے اس کو دیکھیں ہمیں ریڈی ہیں آنچ آپ کی ہائی نہیں ہونی چاہیے میڈیم سے تھوڑی سی لو ہونی چاہیے بس ہم نے کلر دیں گے اس کو ایک ایک دو دو منٹ بس جب بھی آپ بریڈ کا کام کریں جو آپ کا فلیم ہے وہ ہائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر بریڈ ہوتی ہے وہ بہت جلدی اس پر کلر آ جاتا ہے تو ہمیں میڈیم سے بھی کم رکھنی ہے اپنا فلیم دیکھیں مجھے ایک منٹ بھی نہیں ہوا کلر آ گیا دالے یہ دیکھیں جیسے میں نے سرکل بنایا سکوائر بھی بنا سکتے ہیں ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کے بچوں کو شیف پسند ہے آپ شیپ میں بنا کے دیں بچوں کو تو بچوں کو اس طرح شیف کی بھی عادت ہوگی خود بتائیں گے ٹرائنگل سرکل جو ان سے ان کو اچھے لگتا آپ وہ ہی بنا کے دیں کبھی چینج کر دیں سکوائر کردیں کبھی سرکل کردیں ٹرائنگل کردیں اس طرح تاکہ بچے ایک ہی چیز سرکل دیکھ دیکھ کے بورنو یہ بریک فاس میں بھی بنا سکتے ہیں ہم شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کرسپی سے بنتے ہیں لیکن دو کو تو کلر آگیا ہے ماشاءاللہ سے ہم اس کو نکال لیں گے سی کلر دینا ہمیں مینٹ بھی نہیں لگا ماشاءاللہ سے ریڈی ہوگا آپ لوگ مجھے کمنٹ سوکس میں بتائیے گا یہ پوٹیٹو پیٹیز کس کس کو پسند ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا کلر آگیا ہے چینج کیا ہے ہمیں یہی گولڈن کلر چاہیے یہ نہ ڈارک نہ ہلکا ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں ہے نا سیمپل ایزی بھی ہے کوئی ڈیفکل نہیں ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں چلیوری چٹنی کے ساتھ کھائیں جو اسے آپ کو پسندے ساس اس کے ساتھ کھائیں یہ کتنا پیارا کلر ہے بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں انجوائی کریں اور ڈیڑھ ساری پیرنٹس کی دعائیں لیں ان کے چھوٹی چھوٹی محنت کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے پھر آپ لوگ کامیاب ہوں گے اچھا لگتا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی